ہیلو آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور پلسٹین کنفلکٹ کے بارے میں اور میں ہوں راج کمل تو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پلسٹین اور اسرائیل کے کنفلکٹ کے بارے میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس جو کیس کو ہم انیلائز کرنے والے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کیس میں کہ یہاں پر ہائپر نیسنلیزم ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اگر اسرائیل یہاں پر نورتھ کول کی بھومکہ نہیں باتا ہے تو پلسٹین جو ہے وہ ساؤتھ پول یہ دونوں کبھی مل ہی نہیں پاتے اور کسی بھی یہاں کسی بھی اثر پر یہ نہیں مل پاتے ہیں کسی بھی اثر پر ان کا ایک پیس ٹریٹی ہوتا ہے وہ اچھے سے ایمپلیمنٹ ہو نہیں پاتا ہے جمین پر اسے اتارا نہیں جا سکتا ہے نہیں اتر پاتا ہے تو آخر میں یہ جو کہاں لوکیشن ہوتا ہے سب سے پہلے اسے ہم جان لیتے ہیں تو اسرائیل اینڈ پلسٹین میڈلسٹ میں آتا ہے اور اس کے پڑوسی دیسے ہیں سیریہ ہے جارڈین ہے اور اس کے ویسٹ سائیڈ میں آپ جائیں گے تو میڈٹرینین سی ہے اور اس کے اگر آپ اسٹ سائیڈ میں جائیں گے تو ڈیڈ سی ہے اور یہاں پر جو اسرائیل ہے وہ سیریہ کا گولان ہیٹس کے علاقہ ہے وہ بھی ڈیڈ سکسٹی سین کے یود میں ہڑپ لیا تھا تو وہ بھی علاقہ یہیں پر ہے تو آگے ہم بات کریں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پورے اگر کیش کو آپ دیکھیں اچھے سے انیلائز کرے تو آپ کو ہائپر نیسلیزم دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ اس کیس میں بھی آپ کو دیکھنے کو اس فیگر کے مادہم سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دونوں طرف کے یوت جو ہے وہ ایک دم راسترواد کی جو راسترواد کا بھوت جو ان دونوں دیسوں کے لوگوں پر جبردست سوار ہے وہ چاہ فلسطین کے ہو یا پھر سے اسرائیل کے ہو لیکن یہاں کے کرنٹ جو بھی پرابلم ہے اس کو جاننے سے پہلے ہمیں اس کے ہسٹری میں چلنا پڑے گا اکر میں یہ جو دونوں دیس کا جو پرابلم ہے وہ اس کا جڑ کا ہے تو اس کا جڑ دیکھیں پچھلے دو سدی سے دو سو سال میں دنیا میں کچھ بھی پرابلم ہے تو اس کا جڑ یا تو یوروپین کوئی کنٹری ہے نہیں تو امریکن کنٹری ہے تو بلکل اس قسم میں بھی بریٹین ہی سب سے مول جڑ ہے تو بریٹین فرسٹ ورڈ وار جیت جاتا ہے تو یہ جو بھی علاقہ جو ہوتا ہے یہ پورے علاقہ سوری یہ پورا علاقہ کو پہلے آٹومن ایمپائر کنٹرول کر داتا ہے منس آج کا ٹرکی لیکن جب فرسٹ ورڈ وار ٹرکی ہار جاتا ہے تو اس پورے ایریا کو کنٹرول میں لیتا ہے بریٹین اپنے کبجے میں اور اس کا رولر بن جاتا ہے اور بریٹین جیسے کی دنیا میں جہاں بے گیا وہ اپنے انسار اس دیش کو کاٹتا ہے چھاڑتا ہے لیکن تو اس علاقے کو بھی وہ اپنے انسار کاٹتا ہے چھاڑتا ہے تو جیسے کی اس فگر میں آپ کو دکھائے گا تو اس جو لینڈ ہوتا ہے جو فلسٹین کا جو لینڈ ہوتا ہے یہاں پر جو جو ہوتے یہودی وہ مائنارٹی میں ہوتے اور عرب جو ہوتے وہ میزریٹی میں ہوتے اور یہی سے ان دونوں کے بھی تینسن سرو ہو جاتا ہے کیونکہ 1917 میں بریٹین کے جو ایک فورن میسٹر ہوتے بال فور وہ بولتے ہیں کہ جوز پپل کا یہ پلسٹین جو ہوگا وہ ان کا ہوم ہوگا ان کا گھر ہوگا یہی سے تینسن سرو ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ان کا گھر کیوں ہوگا کیونکہ جوز ہوتے وہ یوروپ کے کئی سارے دیسوں میں فیلے ہوئے تھے جومنی میں ہنگری میں آسٹریا میں پولینڈ میں رومانیا میں اور روسیا میں تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اپنے انسیسٹرل پروپرٹی یعنی ان کے باپ دادا جو دو ہزار سال پہلے رہتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ بلکل پلسٹین جو ان کا انسیسٹرل ہوم ہے اس میں وہ اپنا ایک نسل کنٹری بنائے تو لیکن یہاں پر پلسٹین کی جو بھومی ہے وہاں پر تو عرب ملک کے لوگ رہتے تھے تو انہوں نے اس موف کو بری طریقہ سے اپوز کیا بولا کہ بلکل یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن انیس سو بیس سے لے کر کے انیس سو چالیس کے بیچ میں بہت سارے جوز روشیا سے ہنگری سے پولینڈ سے رومانیا سے جومنی سے وہ چلے آئے پلسٹین میں لیکن ان کی جو سنکھیاتی وہ بہت ہی کم تھی لیکن جیسے ہی ہولوکاوسٹ ہوا جومنی میں ناجی جرمین نے قریب قریب ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مار گیا اس کے بعد تو ایک دم باڑ سے آگئی پلسٹین میں اور بہت سارے جو یہودی تھے وہ پلسٹین میں آگئے اور جیسے ہی اگر سمجھے کہ اگر آپ کے محلے میں اگر کوئی ایک ہنڈر پرسنٹ ایتھنی کمیٹی ایک ہی کمیٹی کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر اگر اگر دوسرے کمیٹی کے لوگ ہیں تو وہاں پر وائلنس بڑھنا بلکل وہاں پر وائلنس بڑھے گا یہ واجب بات ہے اگر آپ ریالیسٹ اپکروچ کو مانتے ہیں تو یہ بلکل وہاں پر وائلنس کو بڑھنا ایک دم مطلب وہ ہوگا ہی ہوگا آپ کتنا بھی روک لیں وہ نہیں روک سکتا ہے تو بلکل اس قسم میں بھی ہوتا ہے جوز اور ڈرپس کے بیچ آپس میں وائلنس چھٹ پوٹ گھٹنا ہے شروع ہو جاتی ہے اور بیڈس رول کے خلاف لوگ کا روز بڑھتا جاتا ہے اور 1947 آتا ہے اور یہاں پر یو این کی جو اسطحابنہ 1945 میں ہو جاتی ہے تو یو این جو ہوتا ہے ووٹ کرتا ہے کہ پلسٹین کو ہم ڈیوائیڈ کر دے سپریٹ کرتے وہاں پر دو نیشن بنائی ہے یعنی ٹو نیشن تھیوری وہاں پر بھی آیا ایک جوز نیشن اور ایک عرب نیشن بنائی جا اور زیروسلم جو ہے جو کی ہولی سٹی ہے جو کی جو کی یہودیوں کے لئے بھی ہے مسلمانوں کے لئے بھی ہے اور کرسٹینوں کے لئے بھی ہے تو اس کو ایک انٹرنیشل سٹی ہم گھوسٹ کر جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ورلڈ میں ایک ایک پولینڈ کا سٹی تھا ڈین جے کو اسے انٹرنیشل سٹی گھوسٹ کیا گیا تھا بلکل یہاں پر بھی یو این کا ایڈیا تھا کہ جیروسلم کا ایک انٹرنیشل سٹی گھوسٹ کے ججسے یو این ایڈمیسٹر کرے گا لیکن جو یہ پلان تھا یو این کا اسے اسے جوس لیڈرز نے ایکسپٹ کر لیا لیکن عرب لیڈرز نے بلکل بھی اسے رچک کر دیا بولا کہ بلکل یہ possible بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں پر دھیرے دھیرے وائلنس ہونا شروع ہو گیا وائلنس ہونا شروع ہو گیا تو یہاں پر سب سے اگر خطرناک تباہی آئی تو وہ آئی creation of israel سے یعنی جیسے ہی israel بن گیا تو وہاں پر catastrophe تباہی جبردست طریقے سے شروع ہو گئی اور 1948 میں جو بریٹین وہاں کا رولر تھا وہ تو بلکل بھی اس problem کو solution بلکل بھی نہیں دے پایا اور وہ وہاں سے suddenly left کر گیا جیسے کہ انڈیا پاکستان کو اس نے suddenly اجازی دے کر left کر گیا اور قریب قریب ایک لوگ کا وہ موت کا جمعہ دار بن گیا لیکن پھر بھی وہ accept بلکل نہیں کرتا ہے اور یہاں پر جوس لیڈرز جوتے وہ اپنا state of israel 1948 میں recognize وہ خود کو کر دی ہیں لیکن many palestines بہت سارے palestines تھے وہ اس move کو انہوں نے against کیا اور اپنے جو بھی مدر دیستے جیسے سیریا لیبنان جارڈن سعودی عربیہ عراق ان لوگ کے ساتھ ملکر وہ لوگ israel پر invade کر دی ہیں means یود ان پر تھوپ دی ہیں لیکن اس یود کا بھی نتیجہ جو ہوا israel کے پخش میں ہوا اور israel جیت کیا حالانکہ میں آپ کو اگلے سلائٹس میں ہی بتاؤں گا کیسے یود جو وہ پوری طریقے سے وردان ثابت ہوا ہے israel کے لیے israel جب بھی یود لڑا ہے تب تب اس نے ایک نئی territory کو gain کیا اس نے کبھی کوئی چیز lose نہیں کیا اس نے ہمیشہ یود سے gain ہی کیا کوئی کسی بھی کنٹری کے لیے یود جو ہوتی ہے ایک ترازدی کا کام کرتے لیکن اسرائیل کے لیے وہ وردان ثابت ہوتا ہے تو اس یود میں hundreds of جو کی hundreds of thousands of palestinians جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے بھگا دیے جاتے ہیں اسے ال نقبہ کہا جاتا ہے عربی میں means اسے انگلیش میں catastrophe تباہی کہا جاتا ہے لیکن جیسے ہی ٹائم گجرتے گیا تو سیز فیر ہوا مالجے کی دو پارٹیز میں لڑائی ہو رہی تو وہ ہمیشہ لڑائی نہیں ہو سکتا ہے ایک نئے ایک ایسا سمیہ ہے کہ جب دونوں دیس میں کچھ نہ کچھ ٹریٹی جرور ہوگا اور اس لڑائی کو کل ٹائم کے لیے روک دیا جائے گا اسے ہی ہم سیز فیر بولتے ہیں جو سیز فیر ہو گیا اور اسرائیل نے بہت سارا territory کو کنٹرول میں اپنے کنٹرول میں لے لیا جورڈن نے ویسٹ بینک کے ایریا کنٹرول میں لے لیا اور جب نے گازہ کا ایریا کنٹرول میں لے لیا حالانکہ میں بتاؤں گا اگلے map میں کہ ویسٹ بینک اور گازہ کہاں ہیں تو اور زیرو سلم جو تھا جو کی ایک international city بننے والا تھا اسے ڈیوائیڈ کر دیا گیا حالانکہ وہ یود سے ڈیوائیڈ ہوا ایسے کوئی کسی اگر international mediation سے ڈیوائیڈ ہوا وہ یود سے ڈیوائیڈ ہوا ڈیوائیڈ فورس نے اس کے ویسٹ پارٹ کو کبجہ کر لیا اور جورڈینین فورس نے اسے اس پارٹ پر کبجہ کر لیا کیونکہ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہاں پر کوئی ایک peace agreement ہوا ہی نہیں تھا اور ایک ایک پارٹی دوسرے پارٹی پر ہمیشہ بلیم لگانا شروع ہو گیا تھا اور وہاں پر mouth war واقیود چل رہا تھا ایک دوسرے اوپر آرو پرتیارو بلکل چل رہا تھا جیسے کہ آپ اس map کے جریعے دیکھ سکتے ہیں نائیٹین سیونٹین میں جو بلو ڈاٹ ہے بلو ڈاٹ کا مطلب ہے یہ یہودی لوگ یہودی لوگ اس پورے ایریا میں بہت کم لوگ تھے مطبعہ موسکل سے پاس پرٹسن سے بھی کم لوگ تھا ایک نائیٹین فورٹی ایٹ میں جاتے ہیں یہ لوگ ہو کے دس سے پندرہ پرٹسن لیکن نائیٹین سکسٹی سیون جاتے جاتے ہیں یہ لوگ بہت سارے ایریا کو کبجہ کر لیا اور آج کے ڈیٹ میں تو یہ ہے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پہلے جو پلسٹینین ٹیریٹری ہے یہ 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 کہا جاتا تھا ویسٹ بینک کے علاقہ یہ ویسٹ بینک ہو گیا اور یہ گاجہ پٹی ہو گیا تو گاجہ پٹی ایدم اس کے ویسٹ سائیڈ ہے اور ویسٹ بینک اس کے اسٹ سائیڈ جو کی جارڈین ریوبر کے پاس جارڈین ریوبر کے ویسٹ میں ہے اس لیے اسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جارڈینین آرثر ساری پلسٹینین آرثریٹی کو کہ ہماری ٹیریٹری ہے اگر اس کی اٹریٹری یہ ہے تو بیچ میں آپ کوئی ایک اسرائیلی بستی بھی مل جائے گی تو اسے ایک اچھا سے جیسے کہ ایک دیس ہوتا ہے اس کو باؤنٹری ہوتا ہے اس کے باغل میں کوئی الگ دیس ہوتا ہے تو ویسا بلکل بھی یہاں پر نہیں ہے تو پھر سے وہاں پر ایک یودھ لڑا جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یودھ ہمیسے ہوتا ہے اسرائیل کے لئے وردان کا ثابت ہوا ہے تو 1967 میں پھر سے یودھ ہوتا ہے اور اسرائیل یہاں پر زیروسلم کا ویسٹ پار تو پہلے سے کبجہ کر ہی چکا تھا 1948 وار میں اور 1967 کے وار میں وہ اسٹ جو زیروسلم جوتا ہے جو جارڈین کبجہ میں تو اسے بھی وہ جبردستی کبجہ کر لیتا ہے ویسٹ بینک چھین لیتا ہے جارڈین سے اور سیریا کا جو گولن ہیٹس والا علاقہ ہے جو کہ میں آپ کو پہلے کے میں باتا چکا ہوں وہ بھی چھین لیتا ہے اور ایجپٹ کا جو سینائی پینینسولا ہوتا ہے جو سینائی پینینسولا جو ہے وہ مین لینڈ ایجپٹ سے کافی دور ہی جو مین لینڈ ایجپٹ اور سینائی پینینسولا کے بیچ میں سویج کینال ہی ان دونوں کو الگ کرتا ہے تو اس پر جبردستی اسرائیل کبجہ کر لیتا ہے حالانکہ کچھ انٹرنیشنل میڈییشن کے طرح اس نے یہ سب علاقہ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس زیروسلم وہ کبھی نہیں چھوڑتا اور گولن آیٹ کبھی نہیں چھوڑتا ہے تو اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ زیروسلم اب اس کا ساری کپٹل ہو گیا لیکن پلسٹینینز بولتے ہیں نہیں آپ کو یہ کپٹل نہیں ہوا کیونکہ اس زیروسلم ہے وہ ہمارا فیوچر پلسٹینین سٹیٹ کا کپٹل بنے گا حالانکہ اسرائیل کا جو یہ دعویٰ تھا کہ زیروسلم ہمارا کپٹل ہے یہ دعویٰ کو کوئی دیس نہیں مان رہا تھا سب کوئی مان رہا تھا کہ اسرائیل کا کپٹل ہر دیس کا ایمبیاسی وہیں پر تھا لیکن جیسے یونائٹر سٹیٹس کے پریزیڈنٹ بنتے ڈانالڈ ٹرم صاحب دو ہیار سولہ میں تو یہ اسرائیل کے لئے بہت ہی گوڈ نیوز ہوتا ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو وہ پوری طریقہ سے ریکوگنائز کر دیتے ہیں کہ اسرائیل کا کیپٹل زیروسلم ہی ہوگا اور ان کے پیچھے پیچھے پندرہ سولہ چھوٹے چھوٹے دیس دے بھی ریکوگنائز کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ اگر یونائٹر سٹیٹس یہ کر دیا تو کل بٹین کرے گا پڑھ سو جرمانی پڑھ سو اس کے بعد فرانس کرے گا دھیرے دھیرے پوری دنیا کر دے گی تو یونائٹر سٹیٹس نے کر کے بہت بڑا اتحاص رہت تھی اور یہ بہت ہی فیور میں گیا یہ جو موو ایونائٹر سٹیٹس کا ڈانلڈ ٹرمپ کا واسنگٹن کا یہ فیور تھا بنجامین نے اتنا ہوا کہ پرائم میسٹر کے پکچھ میں تھا سو پچھلے پچاس سال میں اسرائیل نے بہت ایسی جو کی ٹریٹری ہے وہ جبردستی اپنے کنٹرول میں لے لی اور قریب قریب چھے لاکھ یہودیوں کو وہاں پر بس آ چکا ہے اور پلسٹینینز بولتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر یہودی لوگ آ کر رہ رہے ہیں وہ انٹرنیسٹل لوگ کو بلکل بھی نہیں مانتے ہیں اور انٹرنیسٹل لوگ کو پوری طریقہ سے توڑ رہا ہے اسرائیل لیکن اسرائیل اسے ڈینائی کرتے کیونکہ دیکھیں انٹرنیسٹل لوگ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوورنٹی کو بلکل بھی چیلنج نہیں کر سکتا حالانکہ اسی کا فائدہ پوری طریقہ سے اسرائیل اٹھاتا ہے تو وہاں پر ابھی ہو کیا رہا ہے تو وہاں پر ہو رہا ہے کہ تینسن ان دونوں پارٹیز میں اسرائیل میں ہمیسا کھڑا ہو جاتے کیونکہ اس دیروسلم کو لے کر ابھی بھی بہت سارے عربی ملک کے لوگ رہتے ہیں گازہ میں اور ویسٹ بھینگ میں کیونکہ گازہ جو پٹی ہے اسے رول کرتا ہے پلسٹینین ملٹینٹ گروپ حماس جسے بہت سارے دیس اسے آتنگوادی سنگٹھن بھی بولتے ہیں جیسے ویسٹن کنٹری یونٹی سٹیٹس یوکے فرانس جمنی اسے حماس کو ایک آتنگوادی سنگٹھن مانتا ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ ہمیں ایک فیڈم فائٹر گروپ ہے اور ایک پولٹیکل گروپ ہے حالکہ یہ بہت ساری لڑائیاں اسرائیل کے ساتھ لڑ چکا اور ابھی حال فلال میں جو مئی میں لڑائی ہوا ہے وہ بھی حماس کے نترتوں میں ہی پلسٹین نے اسرائیل سے لڑائی لڑایا اور اسرائیل اور اسرائیل جو ہے دونیا دوسرا مسلم کنٹری اور پہلا عرب کنٹری ایزپٹ بنا جس نے اسرائیل کو مانتا دی 1979 کیم ڈیوٹ سمجھو تھا کہ تحت تو اسرائیل اور ایجپٹ کافی اچھے دوست ہیں تو یہ دونوں ہمیں سے حماس پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی تیریٹری انس گاجہ پٹی کو جس سے کہ وہ باہر سے کوئی ہتھیار مسائل نہیں لے پہ لیکن اس کے باوجود وہ ایران سے کافی زیادہ ویپن سے لے لیتا ہے اور لیبنان کا جو حیجب اللہ ہے اس سے بھی لے لیتا ہے تو پلسٹینینز جو ہیں گاجہ میں اور ویس بینگ میں بولتے کہ ہم کافی سفر کر رہے ہیں اسرائیل ہم پر بہت زیادہ رسٹرکشنز لگا رہے ہیں ہم پر فورس فولی کبجہ کرنے کی کوسز کر رہے ہیں لیکن اسرائیل بولتا ہے کہ نہیں یہ لوگ وائلنس کرتے ہیں اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں خود کو بچانے کے لیے وہ رائٹ ٹو پروٹیکٹ کا اپنے فیبر میں آرگیو کرتا ہے حالانکہ ایسا بہت سارے کیسوں میں دیکھنا ہے کہ جو پلسٹینینز ہیں وہ اپنا آئیڈیالز کھوستے ہیں تالیبانی گروپز میں القاعدہ میں اسمہ بیلنا دین میں تو یہ کبھی کبھی اسرائیل کی جو بات ہوتی ہے وہ جسٹیفائی بھی ہو جاتی کیونکہ وہ لوگ مانو بم بن کر ہیومن بم بن کر ٹیل اویو کے سٹی میں ہائی فائی کے سٹی میں اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں پلسٹینینز لوگ تو وہاں ان پر ٹیرریزم بڑھانے کا بھی عروب لگتا رہا ہے تو وہاں پر مین اگزیکلی پروبلم ہے گا تو وہاں پر دیکھیں اسرائیل اور پلسٹین کا مددہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے ہارٹ مددہ ہے اور یہاں پر بہت ساری ایشو ہے تو جیسے کی کچھ ایشو ہے جیسے کی پلسٹینین ریفیوجی کو ان کے گھر سے بھگا دیا گیا ہے تو وہ آخر میں کہاں جائیں گے یہ والا سب سے بڑا مددہ ہے اور جو جو سٹیلمنٹس ہو رہے ہیں جو یہودی اپنے نئی بستی بنا رہے ہیں وہ کیوں بنا رہے ہیں وہ ہٹے گا نہیں ہٹے گا یہ بھی بہت بڑا مددہ ہے اور جو دونوں سائیڈ ہے وہ زیرو سلم کو لے کر ان کا کیا برطاو ہے اور کیا فیوچر میں ہوگا اس پر بھی کوئی اسمنجس کیسی تھی انسرٹین ہے یہاں پر اور پھر سے دونوں جو پارٹی ہیں وہ جیسے اسرائیل جو وہ اپنا اسٹیٹ تو بنا لیا ہے لیکن پلسٹین ابھی تک نہیں بن پا ہے تو کیا اسرائیل کے ساتھ پلسٹین بن سکتا ہے ایک نہیں بن سکتا ہے لیکن ان ساری نیگٹیو نیوز کے باوجود ایک گوڑی نیوز آتی ہے 2019 میں یہ ڈانلڈ ٹرمپ کے پرساسن میں اگر سب سے اچھا سب سے اگر میں بتاؤں کہ ٹاپ فائیب میں سے اگر نمبر ون پر اگر کوئی اس نے بیٹر بہت اچھا کام کیا دنیا میں ستانتی کرنے کے لئے تو اس نے ابراہم اکارڈ سائن کروایا اسرائیل کو انہوں نے مانتہ دلوائی بہرین سے اور ایوائی سے جو کی ایک عرب کنٹری تھا اور یہ لوگ کر سکتے ہیں پراکرٹک دشمن نیچرل انیمی تھا اسرائیل کے لئے انہوں نے ریکوگنائز کیا اس کے بعد سودان نے بھی ریکوگنائز کیا اور مرکو نے بھی ریکوگنائز کیا اسرائیل کو اس لئے اب اسرائیل کے ریکوگنیشن پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے جیسے کہ اب ہم اس میپ سے کے جریعے دیکھیں گے لیکن یہ جو میپ دکھا رہا ہے کہ اتنا چھوٹا اسرائیل اور اس کے جو بھی پڑھوسی اسرائیل ایجپٹ اس کے اس کو ریکوگنائز کر چکا ہے ٹرکیت پہلا مسلم ملک ہوا جو اسے ریکوگنائز کیا سیریا کا وہ گولن ہائٹس خڑپ چکا ہے تو سیریا نے اسے ریکوگنائز نہیں کیا لیمنون نے بھی ریکوگنائز نہیں کیا سعودی عربیہ کی بات چل رہی ہے یو ای نے ریکوگنائز کر دیا ہے بہرین نے کر دیا ہے اومان سے بات چل رہی ہے یمن میں سیویل وار ہو رہا ہے ایران اس کا نیچرل اینیمی ہے اور ایراک سے ابھی کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے حالانکہ یہ بڑھنے کی سمبھونا لیکن یہ جتنی بھی پیس ہے میڈل اسٹ میں اسرائیل اور پیلسٹین کو لے کر کے وہ ہمیشہ اسٹھائی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی جو آبادی وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے اور اس کو جیدہ جیدہ بھومی کی جورت ہے تو جتنے بھی اس کے پڑوسی دیسے جیسے لیبنون ہے سیریا ہے اور یہ جارڈن ہے تو ان پر وہ کبھی نہ کبھی جرور چڑھائی کرے گا وہاں پر آپ کو اسٹھائی سانتی کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی حالانکہ وہاں پر لڑائی ہونا اگدم ہوگا ہی ہوگا آپ کسی بھی لیبرل پوائنٹ او ویو سے دیکھ لیں کہ اگر ایک سال تک سانتی ہو سکتا ہے دو سال تک پانچ سال تک دس سال تک لیں اس کے بعد اسرائیل جرور اپنا ٹریٹری ایکسپینسن کا پلان کو اگدم سامنے آگے رکھے گا اور وہ جرور یود کر رہے گا جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یود سے اسرائیل کو ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا ہے اور اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایڈیوکیشن بیکگراؤنڈ کے کہ اسرائیل کی جو ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہے ایڈیوکیشنل بیکگراؤنڈ ہے ایڈیوکیشنل انوارمنٹ ہے وہ بہت ہی بیٹر پورے میڈلیسٹ کے کنٹری سے پوری میڈلیسٹ کی کنٹری آئل ریچ کنٹری ہے گیس ریچ کنٹری ہے بہت ہی ریچ ہے لیکن اس کے بعد جو جو اسرائیل کی جو جو ایڈوکیشن انوارمنٹ ہو بہت زیادہ ٹاپ اس کے جو یہ چار انوارسٹی ہو دنیا کے ٹاپ ٹو ہنڈرڈ انوارسٹی میں آتی جیسے ہیبرو انوارسٹی ہو جیروسلام، ٹیل آویو انوارسٹی ٹیکنیسین، اسرائیل انسٹیوٹ ٹیکنلوجی اور بن گورین انسٹیوٹ آف نگیو لیکن ایک بھی پلسٹین تو چھوڑ دیجئے ایک بھی میڈل اسٹ کی کنٹری کا انوارسٹی ٹاپ ٹو ہنڈرڈ ٹاپ ٹری ہنڈرڈ ٹاپ ٹو ہنڈرڈ میں بھی نہیں آتی ہے تو یہ یہاں پر دکھاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیکنلوجیکلی ایڈوانس ہے کیونکہ اسی انوارسٹی کالیج میں پڑھنے والا لڑکا ایک دن بعد جا کر اس کنٹری کا پریزیڈنٹ، پرائم نیسر ملٹری چیف ڈپلومیٹ، بیوروکریٹ بنے گا اور آپ ہیون کپٹل انڈیکس کے بارے میں بھی دیکھ لیں تو اسرائیل جو ہوتا ہے دنیا کا ٹوانٹی ایٹھ کنٹری پر آتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اپوزٹ دیکھیں کہ پلسٹین وہ اس انڈیکس میں جگہ ہی نہیں بنا پایا اور اس پورے انڈیکس میں آپ دیکھیں تو جتنے بھی یہ کنٹری ہیں جب سیریا، ایراک، ایران، لیبنان، یو ای، اومان، یمن اسے پر یہ سب کافی پیچھے ہیں سو یہ ویڈیو بنانے کے لئے میں نے ریفرنس لیا ہے بی بی سی کا، ججیرہ کا، وائس آف امریکہ کا دہ جیرو سلم پوسٹ کار دہ سوسیٹ پریس کا بھی اس میڈیا سنستان کو وزٹ کر سکتے ہیں سو تھنکس آپ کے میرے ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں سو تھنکس